کیا جاتا ہے لیکن یہ نبطلب نہیں کہ آل محمد علوم غیبیہ نہیں جانتے کوئی اتنی مقدار جانتے ہیں کہ جس کی مقدار ہم بھی نہیں جانتے لہٰذا لیکن یہ الگ بات ہے کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاع خالق زلجلال کے ساتھ مقفوف ہے نحج البلاغہ دواہ ہے قرآن کے تیز پارے دواہ ہیں قطب عربہ دواہ ہیں لہذا امور غیبیہ پر اتلاع رکھنا ان سے آدائی آسل کرنا حالات بات ہے تو ان کو عالم الغیب تینا اور بات ہے سلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر اللہ امد کل حرام تیسرا سوال کیا وہ روح القدس جس کے ساتھ امام کی تائد ہوتی ہے یعنی روح امامت کیا امام کے لئے ذاتی ہے یہ ابتسابی اور کیا کسی امام سے اس کا جدا ہونا اور منقطع ہونا ممکن ہے یہ سوال غلط گیا گیا روح القدس جس کے ساتھ امام کی تائد ہوتے یہ تو ٹھیک ہے آگے یعنی روح امامت یہ سوال غلط ہے روح نبوت الگ ہے روح امامت الگ ہے روح القدس الگ ہے نبی سے نبوت کبھی الگ نہیں ہوتی لیکن جبین کئی مرم الگ ہو جاتے تھے کبھی آ جاتے تھے امام سے روح امامت کبھی جدا نہیں ہوتی وہ محض سے لے کر لہت تک امام ہوتا ہے امام دنیا میں نہیں فید بنتے امام فیدہ امام ہوتے ہیں نبی دنیا میں آکے نبی نہیں بنتے نبی پیدا ہی امام ہوتے ہیں ان نبیوں نبیوں بلوکانا سبیہ نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب ہی گھوڑے میں سو رہا ہوتا ہے اور الامام و امامن بلوکانا فیبتن امی امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب سکھ میں مادر کی ابھی زینت ہوتا ہے لہذا روح القدس کو روح امامت کہنا یہ غلط ہے روح امامت آو رہا ہے روح القدس آلہ کا ہے قرآن میں روح القدس جبریل کو بھی کہا گیا انزلہو روح القدس علیق کہ میرا حبیب یہ قرآن روح القدس نے تیروں پر اتا رہا ہے تو یہاں روح القدس جبریل کو کہا گیا اور روح وعید نہ ہو بھی روح القدس حضرت ایسے کے دارے میں خدا کہتا ہے کہ جب وہ پیہورے میں سو رہا تھا تو ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی تھی آل محمد نے فرمایا کہ روح القدس ایک پرشتہ ہے جس کی شان جبریل سے بھی بلند ہے میکائل سے بھی بلند ہے اکثر بہتر وہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اماموں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن خالق یہ اس کو نبیوں اماموں کے ساتھ کرتا ہے تب ہی اس کو بلا بھی لیتا ہے وہ امام کی ذاتی روح نہیں ہے ذاتی روح ان کی کیا ہے روح الحیات روح امان روح نبوت روح امامت یہ خالق ان کے ذاتیات میں داخل کی ہیں نہ کبھی حیات علاق ہوتی ہے نہ کبھی امان علاق ہوتا ہے نہ نبی سے نبوت علاق ہوتی ہے نہ امام سے امامت علاق ہوتی ہے ایک انجرین بھی کبھی آتا ہے کبھی علاق ہو جاتا ہے روح القدس بھی کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے لہذا یہ کہنا کہ وہ ذاتی ہے یہ اقتصابی ہے نہ اقتصابی ہے نہ ذاتی ہے وہ خالقی عطا کردہ ذاتی ہے تلوات پڑھ دو محمد و اہل بیت محمد پر اللہم یہ اے ذکات رکھنا کہتا ہے کہ ایمہ معصومین علیہ السلام آنے واحد میں متعدد متعامات پر حاضر ہونا واجب ہے یا جائز ہے اور کیا ان کے حاضر نظر ہونے کی وجہ ان کے ارواح کی لطاپت ہے یا ان کے عبدان کی نورانیت ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یاد رکھو ایک ہوتے رٹے رٹائے الفاظ ایک ہوتے الفاظ کے معنی لفظوں کو رٹ لینا بڑا آسان ہوتا ہے اور ان کے مطالب و معنی پر غور کر کے سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان کی تفریق یا تروید کرنا یہ بڑا مشکل تام ہوتا ہے ہم خدا کو حاضر و ناظر کہتے ہیں عام لفظوں میں یہی لوگ کہتے ہیں ایمہ البیت بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی کیا ہیں خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا نہ کوئی بدن ہے نہ کوئی خدا کا جسم ہے نہ وہ مطان کا موتاج ہے وہ نہ زمان کا موتاج ہے خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائناتِ ارضی و سماوی ہر شئے خدا کے علم میں ہے کائنات کا کوئی ذرہ خدا کے علم سے غائب نہیں ہے ناہنو اکرہ بوئی رہے من حبد الورین خدا فرماتے ہیں یہاں بھی کوئی آدمی ہوتا ہے اس کی شارعہ کے حیات سے بھی میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں کیا خدا ہمارے قریب بیٹا ہوتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کھڑا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوگئے کہ ہماری شارعہ کے حیات سے زیادہ قریب ہے یعنی علمی طور پر احادی طور پر فضل قمال کے طور پر کوئی کائنات کا ذرہ خدا کی قدرہ سے خدا کی علم سے خارج نہیں ہے ذاتی رہ گئے خدا کی مخلوق وہ نورانی ہو جلمانی ہو بشری ہو انسانی ہو کوئی پرشکہ ہو کوئی جن ہو کوئی ملک ہو کوئی انسان ہو جو جسم رکھتا ہے کا جسم لطیف ہو یا جسم قفیف ہو سمجھنے کی کوشش کرنا جو جسم دار کائے ہائے وہ ایک لمحے میں ایک جگہ پہ ہوگی اگر اس جگہ پہ سکھوڑے گی وہ جگہ خالی نظر آئے گی دوسری جگہ پور نظر آئے گی یبریل کو لے لو یبریل نورانی تھے یا نہیں وہ پیغمبر کی بارگاہ میں جب وحی لاتے تھے خدا کی بارگاہ سے وحی لاتے پیغمبر تک پہنچاتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب خدا سے وحی لے رہے ہوتے تھے اس وقت پیغمبر کے خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے نہیں جب ہاں پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے اس وقت خدا کی بارگاہ میں آسمان پر بھی ہوتے تھے ماننا پڑے گا نہیں پیغمبر کو لے لو پیغمبر جبریل کے بھی سردار کائنات کے آقا اے نامدار خدا ان کو میراج پہ لے گیا کعبہ کا حسین اور ادنا کی مندل پہ لے گیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سوال کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب پیغمبر کعبہ کا حسین کی مندل پر تھے اپنے بدن کے ساتھ زمین پر بھی تھے اور جب کعبہ کا حسین ہے ادنا کی مندلوں کی سہر کر کے عالمِ بالا کی سیاہت کر کے ملکوتِ سماوی پھیر کے جنہ تو جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب واپس آئے تو جب زمین کے آئے تو پھر اسی بدن کے ساتھ آسمانوں پر بھی تھے پوچھ تو کہو کوئی سمجھنے والی بات ہے نہیں تو پھر ماننا پڑے گا سید شہدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اٹھائی رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا تین شاہدان کو مکہ پہنچے آٹھویں کو حیرام سوڑا نامی کو وہاں سے چلے دو مہرم کو کربلا پہنچے پھر اس کے بعد سارے واقعات قید و بند والے واقعات پڑھتے جاؤ اگر امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں ہر وقت اپنے جسم اصلی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو یہ کیا مطلب فلان قریب کو فلان جگہ سے چلے فلان قریب کو فلان جگہ پہنچے اور سب سے بڑھ کر یہ بات جو باروالالہ ولایت ہے جو ہمارے زمانے کا امام ہے جو آخر حجیت خدا ہے ان کو تو کہتو امام غائب اگر ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر غائب کیوں کہتے ہو اور اگر غائب ہے تو پھر حاضر کا کیا مانا آپ کے ذہنوں کو زیادہ کروں جو آپ کے ذہن میں ہے میں بتانا چاہتا ہوں میں بھی مانتا ہوں لیکن اس بریقی کو سمجھنا بڑا مشیر کام ہوتا ہے تو میں یار کروں گا کہ امام ہو یا نبی وہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں دنیا میں تھے کبھی مکہ میں ہوتے تھے کبھی مدینے میں ہوتے تھے کبھی مدینے میں ہوتے تھے اس وقت جنت الفردوس کی آلہ غرقات میں ہیں نبی و امام ایک وقت میں ایک مکام پر ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کسی جگہ جانا چاہیں تو ہماری آنکھ جھت کرنے سے پہلے لاکھوں میلوں کی مسافت پر جا بھی سکتے ہیں اور جا کر واپس آ بھی سکتے ہیں لیکن اس کا علمی تجھویہ کرو گے تو جب جائیں گے تو یہ جگہ خالی نظر آئے گی جا باپس آئیں گے تو وہ جگہ خالی نظر آئے گی حیدر قرار جناب سلمان محمدی کا انتقال ہوتا ہے مدینے میں حیدر قرار ہے مدینے میں جب انتقال ہوا مولا علی مدینے میں جناب سلمان مدینے میں لیکن لوگوں نے چشن زدن میں دیکھا کہ مدینے والا امام مدینے پہنچتا ہے جناب سلمان محمدی کا غصر و قفن دیتا ہے نماز جنازہ پڑھاتا ہے دوسرے لمحے لوگ جیسے ہیں کہ مولا پھر مدینے میں آئے مولا پھر مدینے میں آئے کیا تھا ہزاروں میلوں کی مسافت چشن زدن میں مدینے کو چھوڑا مدینے پہنچے غصر و قفن دیا پھر اجازہ امامہ کہ مولا پھر مدینے پہنچ گئے وہ چشن زدن میں ہزاروں میلوں کی مسافت کر کے یہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں یا واپس آنا چاہیں واپس آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوں گے یا مدینے میں سے تو مدینہ خالی تھا یا مدینہ میں گئے تو مدینہ خالی تھا یا واپس مدینے آئے تو مدینہ خالی تھا میں نے یہی کہا ہے اور آپ کی عقل بھی یہی کہے گی کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا یہ صرف خالی کی صفت ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا جو جسم والی چیز ہے وہ ایک آن میں ایک جگہ ہوگی جب اس آن میں اس جگہ کو چھوڑے گی دوسری جگہ پور نظر آئے گی جب اس کو چھوڑے گی وہ خالی نظر آئے گی دوسری جگہ پور نظر آئے گی لیکن وہ چونکہ ان کا آنا جانے اتنا جل بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں تابتے وہاں تابتے وہاں تابتے یا حائلی اللہم صلی علی محمد و علی محمد حضرت اللہ مصلا کیا نبی و امام و احمد علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں یا نہیں میرے دوستو یہ مظاہر والی جو بحث آئے یہ اس کو اوتار والی بحث کہتے ہیں ہندووں نے اوتار والی بحث کی کہ خدا رام چندر ہی اتر گیا اور پتہ نہ چل سکا کہ یہ خدا ہے یا رام چندر ہے ہمارے صوفیوں نے کہا کہ جب آدمی ترقی کرتے کرتے نمازیں پڑھتے پڑھتے مارفت کے ذینے سہے کرتے اس منظر پہ پہنچا ہے کہ جب بندہ خدا بن جاتا ہے کہ خدا بندے میں گھس جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے لے سفی جببہ تی سواللہ میرے جہل میں سواللہ کے کچھ بھی نہیں ہے پھر آج ہی اس مقام پہ کہے اٹھتے آنا لہا میں خود خدا ہوں خدا میری راوہ کچھ بھی نہیں ہے غالب نے بھی کہا تھا قطرہ اپنا بھی حقیقت میں دریہ لیکن ہم کو تسلیت کنت ذرف یہ منفور نہیں اور ہمارے صوفیوں کے وہ مظاہر والے عفیدے والے کہتے ہیں کہ ظاہر دے کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کہ خود مکن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن کہ باطن دے وچ اللہ یہ ہے مظاہر والی بات جس کی میں نے اپنی کتاب میں رد کی ہے یہی وہ مظاہر والی بحث ہے جو لو کہتے ہیں کہ جب عارف خدا تک پہنچ جائے تلقی کرتے کرتے واصل بلہ ہو جائے اس مقام کے آدمی پھر کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی میں تو بن جاؤں تو میں بن جاؤں من سن شدم تو جان شدی میں بدن بن جاؤں تو روح بن جاؤں تو بدن بن جاؤں میں روح بن جاؤں تاکس نہ گوئی ادبا دذی من دی گرم تو دی گری تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں اس معنی کے اعتبار سے این اہل بیت کو خدا کا مظاہر کہنا کہ خدا ان کے اندر ظہور کرتا ہے خدا ان کے اندر حلول کرتا ہے خدا ان کے جسموں میں نزول کرتا ہے مذہب شیعہ کے دنیا بھی اقاعد میں شامل ہے اور صفات سلبیہ میں داخل ہے نماز شیعہ سے شروع کرو نماز جعفریہ تک چلے جاؤ توفت العنام سے شروع کرو اور باقی خطابیں توضیحات المسائل تک چلے آؤ خدا کسی شئے میں خلول نہیں کرتا خدا کسی شئے میں اترتا نہیں ہے یہی مطلب ہے کہ خدا کہ کوئی شئے مظہر نہیں ہے کہ خدا اس کے اندر جلوہ در نظر آئے ہر شئے مخلوق خدا ہے مخلوق میں عالی بھی ہے اور عدنہ بھی ہے لیکن کسی شئے میں خدا حلول نہیں کرتا لہور نہیں کرتا یہ ہمارا عقیدہ ہے لیاندہ حیدر قرار بے شک بلندیوں کے اس بلندی کے کمال پر فائد آئیں کہ ہماری عقلوں کا پرندہ بھی وہاں تک پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا خود مولا فرما کہ لاجر کا علیہ قیر بلینہ درنے فیر کہ میں علی اس بلند مقام پر فائد ہوں کہ تمہاری عقل و خرد کا پرندہ جس قدر چاہے بلندیوں پر اڑے لیکن اس کے پر جل جائیں گے وہ زمین پر گر پڑے گا پر میں علی کی بلندیوں کو کبھی چھو بھی نہیں سکے گا ہم علی ولی کتنا بلند مانتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا فیدہ ہے کہ خداوند عالم نہ نبی میں حلول کرتا ہے نہ علی کے جسم میں ظہور کرتا ہے پھر بھی عبد عبد ہے مابود مابود ہے خالے خالے کے مخلوق مخلوق ہے رب رب ہے مربود 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 ہے عبد عبد ہے مابود مابود ہے ساجد ساجد ہے مفیود مفیود ہے علی ساری کعنات سے افضل علی ساری کعنات سے آلہ علی نبی کے بعد ساری کعنات سے بلند اور ساری کعنات سے بالا لیکن ہم نے اسی علی کو دیکھا نماز فرید آلد اس کے نوافل آلد نمازِ تحجی و دلگ نمازِ شف علاق نمازِ بطر علاق روزانہ یومیہ ایک ہزار نافلہ پڑھ کے دو ہزار سید ادا کر کے پھر بھی کہتے ہیں ما عبد نا کا حق کا عبادت ہے جو تیری عبادت کا حق تا وہ علی ادا نہیں کر ساتا یا علی ساتمہ سوال جا لفظ نور کا اطلاع ہاں حضرت اور رحمہ تحرین علیہ مسلم پر ادرو مجاز ہے یا ادرو حقیقت ہے تو گزارے یہ ہے کہ لفظ نور کے بارے میں میں نے اپنی کذاب وصول و شریعہ میں ثابت کیا ہے کہ آئی تک شوائے نبی و اماموں کے ان کو اراد کر کے بات کی کوئی جتنے سے بڑا بڑے سے بڑا مجتہ دو کوئی بڑے سے بڑا عالم اور فاضل ہو آئی تک نہ کوئی نور کی حقیقہ سمعی سطح ہے نہ کیام مطلب کوئی سمعی سطح ہے ہمارے پاس چکل لفظ ہیں خدا نے اسلام کو نور کہا خدا نے قرآن کو نور کہا خدا نے ایمان کو نور کہا خدا نے نبی کو نور کہا خدا نے امام کو نور کہا خدا نے مومن کو نور کہا یو خیومن الظلمات اللہ نور نور کہا قرآن کے خلاف باتوں کو ظلمت کہا تو الگرس نور کی حقیقت کیا ہے آئی تک نہ کوئی سمعی سطح نہ کوئی سمجھے گا جو میرے خلاف کذابیں جنہوں نے لکھی نور پر بڑی بیسیں کی جب ان سے پوچھا گیا کہ نور کیا ہوتا ہے تو کہندہ کہ یہ نور جو ہوتا ہے وہ خود روشن ہوتا ہے دوسری جیزوں کو روشن کرتا ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر نور و نار میں فر کیا ہے کہ نور و نار بھی تو روشن ہوتی ہے کہ دوسری جیزوں کو روشن کرتی ہے انہیں کہا جی نور چھندا ہوتا ہے جی نار گرم ہوتی ہے پھر ان پر پسوال کیا گیا کہ جب پیغمبر میراج کے گئے اور صدرت المنتحہ پر جمعی رو گئے پیغمبر نے کہا آگے کونی آتے انہیں کہا اگر انہیں کا پور بڑھتا ہو تو نور میرے پروں کو جلاتا ہے تو یہاں تو نور جلا رہا ہے نور بھی گرم ہو گیا نار بھی گرم ہو گئی پھر نور و نار میں فرق کیا رہ گیا یا حیلی یا حیلی تو پھر جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں ان کا انڈرویو چھبا ہوا ہے کہ مولانا مروم ہو گئے ہیں میں کیا جانوں نور کیا ہے میں کوئی خدا ہوں میں کوئی مصطفیٰ ہوں میں نے پہلے دینی کہہ دیا تھا کہ نور کی بیتوں میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کو نور اور نار میں فرق بھی معلوم نہیں ہے تو میرے عزیزو اگر نور کے معنی ہیں ہدایت کہ جو ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے تو یقینا محمد و آل محمد اس معنی میں حقیقی نور ہیں اور یہی معنی مولانا بشیر نے عقائق الوسائت میں بیان کی ہے کہتے ہیں کہ وہ حقیقی نور ہیں کیونکہ وہ حاضی ہیں تو لہذا اگر نور کے معنی ہدایت کے ہیں کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے تو یقینا محمد و آل محمد یقینا حقیقی معنوں میں نور ہیں کیونکہ وہ حقیقی حاضی کائناتہ ہیں اور اگر نور کے معنی وہ ہیں کہ جس چیز سے پریشتے پیدا ہوئے وہ شئے کیا ہے اگر ہمیں پتہ نہیں تو لہذا اگر وہ معنی ہیں تو پھر محمد و آل محمد کو جو نور کہا گیا تو اس بنا پر ان کے روح مقدس نورانی ہیں اور ان کے عبدان شریفہ انسانی ہیں تو کیونکہ ان کے بدن ان کے روح کے حامل ہیں اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ نور ہیں تو لہذا اگر روح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ وہ نورانی ہیں کہ نورانی بھی ان کے خادم نظر آتے ہیں جبریل ان کے شگرد نظر آتے ہیں اور اگر جنبہ بچری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ وہ خیر البشر ہیں کہ جو علی کو خیر البشر نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے یا علی یا علی آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ اہمہ معصومین علیہ مستلام رزق تقسیم کرتے ہیں یا نہیں میرے بھائیوں تی درات سے پچھلنا دنیا میں اکترات مستقیم ہے تک آخرت میں جو دنیا والے اکترات مستقیم سے گزر جائیں گے آخرت والی سے بھی گزر جائیں گے میں جانتا ہوں کہ میری قوم کا مزاج کیا ہے ہمارے پاس معلومات کا ذریعہ اونیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ کم نے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کیا کہ ہمارا مذہب کیا ہے اونیوں پر گنے جائیں گے وہ لوگ جو مدارہ دینے میں داخل ہوئے اور علماء کے سامنے ظان ہوئے عدب تہہ کیا اور دین کو میں نے ایسا دین سمجھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے حقیدہ کیا ہے اکتر بیٹر ہمارے پاس سرمائے علمی وہی ہے جو ہم نے سٹیج والوں سے سنا جو مولویوں سے سنا جو ذاتوں سے سنا جو رتو یادس بیان کرنے والوں سے سنا ہم نے اس کو پلے باندھ لیا اور ایسا پلے باندھا اگر قرآن جو اس کے خلاف کہتا ہے قرآن کو چھوڑ دیں گے پر سنی سنا یہ باتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے بچپن سے ہم نے سنا کہ مولا علی روزی تقریم کرتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو تھوڑا دیتے ہیں لیکن تجیب کی بات ہے جو ذات کے لیے ہی بیان کرتے ہیں کہ مولا علی روزی تقریم کرتے ہیں ذرا ان کو مجلے پڑھا کے پیسے تھوڑے دے دیں پھر آپ کو جہنم کا ٹکٹ دے کے جاتے ہیں یا نہیں یہ عزبی ماں گستاقی ماں اگر مولا علی جیسا عہدل امام روزیاں تقریم کرتا ہے یہ محرم سے پہلے مقمک آوے کیوں کیے جاتے ہیں چک چکاوے کیوں کیے جاتے ہیں یا علی ماں پھرکنا آپ کو کہتے ہیں مولا علی تقریم کرتے ہیں میں کہوں گا جو مقمک آوے کر کے مجلسہ پڑھتے ہیں جو چک چکاوے کر کے ذکر حسین کرتے ہیں نہ ان کو خدا کی تقریم کے یقین ہے نہ علی وری کی تقریم کے کوئی یقین ہے یہ لوگوں کے دکھانے کی باتیں ہیں ہاتھی کے دن کھانے کے آو رہا ہے دکھانے کے آو رہا ہے مجلس پڑھیں ان کو ذرا پیسے تھوڑے دے دو جہنم میں دھکیل کے جائیں گے پیسے زیادہ دے دو جنت کے ٹکٹ دے کے جائیں گے تو پھر مومن پر راضی کیوں ہوتے ہیں مومنوں پر نراض دوست ہیں جب دیتے ہیں مولا علی ہے تو پھر راضی ہونا ہے تو بھی مولا پر راضی ہوں جگر کوڑے ملیں تو غصہ بھی مولا علی پر جھاڑیں مومن غریب کا قصور کیا ہے اور علاوہ بڑیں میرے دوستوں میں خدا لگی بات کہتا ہوں میرے شخص میرے قرآن فرما موجود ہیں میرے نوافقوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے میرے مخالفوں کے بھی کوئی کمی نہیں آئے تاریخ اینات کی کتابوں سے پہو جا کے کم بز کم ہے نامی تب تو یہیں ہو انشاءاللہ جب زندگی ہے تو اگر میرا کوئی مخالف کوئی مانگئے نام پیش کروں گا پھر ہمبر نے یہ تو فرمایا تھا یا علی انکہ قصیم اور جنت ونار تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے جب ہم اتنی بات مان سکتے ہیں اگر نبی فرما دیتے خدا فرما دیتا ایلی روزی تقسیم کرتے کون بے ایمان ہے جو نہ مانتا یا حیلی لیکن یا حیلی لیکن جو بات نہ خدا فرمائے نہ مصطفیٰ فرمائے نہ خود مرتضاء فرمائے ہم سینے سے گھڑ کے اپنی سینہ جزٹ مولا کی طرح منصوب کریں وہ ہمارا خود فات کا عقیبہ ہوگا وہ خدا کا بنائے ہوا دین نہیں ہوگا قرآن کہتے ہیں نانو تفتیل میں جانے کا وقت کہاں سے لاؤں وقت خدم ہو رہا ہے اور آج یہ کی سوال نامہ سارا وقت لے گیا خدا فرماتے ہیں نانو قسمنا مہینہ ہم معیشت ہم سلحیات اس دنیا ہم لوگوں کی روزی تقسیم کرتے ہیں کسی کو شاہ بناتے ہیں کسی کو گدا بناتے ہیں یب سو تو رزق لے میں یا شاہ و یا قدر جس کا میں چاہ تو رزق بکی کر دیتا ہوں جس کا چاہ تو رزق تنگ کر دیتا ہوں اگر میں بسی کر دوں کوئی تنگ نہیں کرتا اگر میں تنگ کر دوں تو کوئی رزق پسادہ نہیں کرتا اور مولا لی نے خود فرمایا رضینا قسمت الجبار سینا لنا علم وللعاداء مالو فإن المال يطنان قریب فإن الحلم يبط لا يدالو ہم آل محمد خدا کی آدلانہ تقسیم پر راضی ہیں خدا کی آدلانہ تقسیم پر کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو مال دیا دولہ کے دنیا دی اور آل محمد کو دولہ کے علم دی یا قیل رضینا قسمت الجبار سینا ہم اللہ کی آدلانہ تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو دولہ کے مال و ذرس دی اور ہمیں دولہ کے علم و قدر و قمال دی فرمایا علم اور دولہ کے مال میں فرق یہ ہے ایک وقت آئے گا نہ مال رہے گا نہ ذر رہے گی نہ ذردار رہے گا نہ سرمایا رہے گا نہ سرمایا دار رہے گا نہ مال رہے گا نہ مال دار رہے گا ہر سے پناہ ہو جائے گی لیکن علم وہ دولت ہے نہ علم کو زبان لے ناقی کی علماء کو زبان لے تو لہذا میرے بھائیو اور یہ بھی سمجھو کہ تقسیم کا مانا کیا ہے ہو جا کے کوئی خدان ہے کوئی اندار بھرے پڑے ہیں کیسے مولا پانیاں اور منوں کے حساب سے یا چنوں کے حساب سے لوگوں کو دیتے ہیں یا کوئی نوٹوں کا کوئی امار بھڑا ہوا ہے مولا مٹیاں بھر بھر کے دیتے ہیں آل محمد نے فرمایا خدا کی روزی تقسیم کرنے کا مانا خدا کا روزی مقدر کرنا ہے مقدر کرنے والا خدا ہے تو لہذا جو مقدر کرتے ہیں اسی کو مقسم الارضات کہتے ہیں تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی ہوں یا باقی احمد تحرین احمد کے محابے میں دیتا ہے علی اور اولاد علی کے صدقے میں دیتا ہے یا علی یا علی اور یہی دعا عبیلہ کا مطلب ہے جو مقاتل جنان میں بھی ہے زاد الماد میں بھی ہے توفت العرام میں بھی ہے و بے وجود ہی طبطت الارض و السما و بے یمن ہی روزی تل برا اگر قیلات کو خدا رزق دے رہا ہے تو بار میں لالے و لالے ولایت کے وجود کا صدقہ ہے اگر زمین اور آسمان اپنے مرکز و محبر پر قائم ہے تو بار میں حابی مہدی کی جوتیوں کا صدقہ ہے قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر قرار قشنی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں جو مجھے میرے پیش کیا گیا میں نے اسے مفصل نیچے نام بھی لکھی ہوئے آئیں احمد پر جانر فیہ چانفیر شاہ بازمی صاحب یزبیل تستانی امام بارگاہ محلہ احمد پر روال پینڈی تو جن اضاف کیا بھی ہوں مجھے قائل سے غرض ہے مجھے قائل سے غرض نہیں ہے مجھے قائل سے غرض ہے قائل سے غرض نہیں ہے جو بھی ہوں بار کے آپ نے سوال بھی سن لیے یہ میری کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے سے میرے معروضات بھی سن لیے یہی میری کتابوں کا اور میرے موتا تداد تعلقی لباب تھی اور خلاصتے سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر ضد ختم ہو گیا لیکن کیونکہ یہ سوال اگر آج سمجباب نہ دوں تو یہ دل قلونی سوالوں کے ساتھ مربوط ہے ایک دو منٹ کی جازت چاہوں گا بات کی سارے انشاءاللہ کل تو یہ کسی صاحب نے موی سے پوچھا ہے اس پر نام نہیں لکھا ہوا یہ سنے کہ آپ دعویہ انتحاد کرتے ہیں اور کہ آپ کا حلقہ مقلع دین بھی ہے عقید ایک اس سنسلے میں تقلید کا کتنا ملدخل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اس طرح ڈکو گروپی اپنا رواج میں ہے اور آپ کے عقیدت مند جیگر مومنین پر ان کے اقاعد کے مطلق اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو جیگر علماء کے ساتھ باز اقاعد میں اعتراض ہے یعنی اختلاف ہے اگر ہے تو کون سے اٹھائے آج کا لے پہو مسئلہ بھی ہے جس پر سیر آخر میں دوری ہے وہ تشعود میں علین ولی اللہ پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ آخر کا تو گزارے یہ آئے کہ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں مدعی اعتحاد ہوں اس میں کوئی تعد نہیں آئے کوئی تعد نہیں آئے کہ میں مدعی ہوں اور اپنے دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو مجھ سے حد جانتا ہوں آج سے تقریباً بیس برس پہلے جب علماء پاکستان میں بڑی رضم زوروں سے رن پڑ رہا تھا اور دوسرے کے خلاف دیان پا یہاں تقریریں تحریریں زوروں پر تھیں تو دل نجب کیالکورٹ میں میرے خلاف ایک مولانا صاحب نے جس وقت دنیا میں نہیں آئے خدا ان کو معاف فرمائے میرے خلاف ایک مضمون لکھا تھا اس قنوان تھا بلا سند مدہ یہ اجتحاد مولانا محمد حسین جتن میں نے جواب میں اور کچھ نہ کیا میری کتاب چپ رہی تھی جس کا نام ہے اس بات الامامت اس کے بعد اصول و شریعہ چپی اس کے بعد ایک اور کتاب چپی تو میں نے اپنے وہ افنات یہ علماء عراق نے یہ نجس اور قربلا اور قازمین اور سامرہ کے اس دور کے آج سے پینتیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جن آلام نے مجھتہدین کرام نے اور مراجعہ تقلید شیعان جہان نے اس گناہ دار کو ایتحاد کے سند اتا تھی میں نے ان کے سوٹو سگیڑ سایا کر دیئے پھر مولانا کو ایسا سامپ سون گیا تھا کہ جب تک زندہ ہے پھر میرے ایتحاد ہوتا ہے کہ جب وہ سند آسل کالے ایم بی بی ایس بن جائے تو اس کو سند ملتی ہے کہ یہ ستابل ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کی تشریز کر سکے اور دوا تجمیز کر سکے انتحاد بھی ایک ملکہ ہے کہ جب خدا کسی کو عطا کر دیتا ہے تو ستابل بن جاتا ہے کہ خدا کے قرآن کو اور چودہ کے فرمان کو سامنے رکھ اس کے احکام استمباد کر سکے اور آپ عمل کر سکے دوسروں کو حق و حقیقت بتا سکے تو بحمدللہ میں اس درجے پہ فائد ہوں جس کو شت ہے میں کہتو میرے ساری سندوں کو چھوڑیے میرا وجود خود دلیل ہے کہ میں ہوں جس کو شت ہے میں ہر میدان میں گفتگو کرنے کے لئے تیار جناب امیر نے فرمایتا مرد وہ ہوتے جو میدان میں کہ میں موجود ہوں اس کو کبھی مرد نہ کہنا جو کہ میرا باب آئے ستا میرا داد آئے ستا جس کو ستا کہ میرے رسال گفتگو کر لے دنیا دیکھ لے گی پانی پانی اور دودھ ہو جائے میرا رسالہ عملیہ دو جندوں میں چھپا ہوا ہے پہلی اڈیشن ختم ہو چکا تو بھار بڑے ذاتوں کے سات کھپ رہا ہے کتابت مکمل ہوگی اس کے نام افائے تا قضانین و شریعہ کی ست حل جا فریعہ کہ حمد اللہ آپ دوسرے موی قیدین اکرام کے فدالوں کی کلاب کے ساتھ میری کتاب کو بھی رکھیں اس کا مطالعہ کریں یہ نہ دیکھیں کلک نے والا یہ گناہ دار ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا کہ پاکستان میں لوگوں کی ڈالیاں کھا رہا ہے کتاب کو میں حیث کتاب دیکھنا پھر خود موضنہ کرتے رہنا کہ زمان حضرت کے تقاضوں کو کونسی کتاب پورا جائے تو اتاب خود ہر آدمی خاص پوئی تائے جس کی مناسب سمجھے تقلید کرے لیکن بھی ہم جللہ ہیں یہ بات کہ آیا تقلید اصول دین میں ہوتی ہے یا فروع دین میں اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی تقلید فروع دین میں ہوتی ہے اصول دین میں ہر بنجے کو تحقیق کرنی چاہیے پر تحقیق یہ مانا نہیں کہ وہ تحقیق بے درمازر آزاد ہو وہ تحقیق بھی چاہیے کہ قرآن اور چودہ کے فرمان کے مرخد کے ارد گھومتی ہوئی نظر آئے اپنے خیالات تو کیا ساتھ کے محور پر گھومتی ہوئی نظر نہ آئے اگلی بات ایک رواج بن گیا کہ لوگ جب کو گروپ کیسے آئیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مولانا صحیح عمد علیوی قائد بنے 1964 میں تو دحمد اللہ 1964 میں جب میرے اکثر اطراب کرنے والے حضور میں وجود میں آئے بھی نہیں تھے تقریبا 22 سال پہل اس وقت جب ان کو راجی میں بنایا گیا کا قائد ان بنانے والوں میں یہ گنگار بھی شامل تھا جہاں بات علماء تھے دس پال ان کے ساتھ کام کیا اس وقت بھی کہتے کہ جب 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 رو مقام بنے روز اول سلے کر آخر تک ان کا ساتھ نبایا لوگ ان کو جب جب کا قائد مذہب شیعہ خود یہی ہے اور قائد مذہب شیعہ کا یہی مفی یافر حسین سال خدا پھر قائد شہید کا دور آیا ان کے دور میں بھی ڈھکو گروک ان کو کہا جاتا رہا مولانا ساجد علی شاہ صاحب صاحب بنے ان کو بھی ڈھکو گروک کہا جاتا رہا لیکن اب راز رہا رہا لیکن بلیس کھانا جائے رہا 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 موسیقی 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 آج کل ایک مسئلہ جس پر دیرہ سر بیت ہو رہی ہے وہ تشعود میں ایڈین غلی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں آپ سے گزارے چاہے کس کے بارے میں گزارت سنے تو گزارے یہ ہے کہ میں بار بار اپنی تقنیلوں میں کہہ چکا ہوں اور سب کا یہ یقیدہ ہے کہ حلال و محمد حلال ان کے لا یوم الفیام و حرام محمد حرام ان کے لا یوم الفیام جس چیز کو اکلیم خدمی رسالت کے تائیدار نے حکم پر وردگار کے مطابق ایک بار حلال کہہ دیا وہ صوبہ قیامت تک کیلئے حلال بن گئی جس کو دانی اسلام نے ایک بار حرام کہہ دیا وہ صوبہ قیامت کے صبر میں تک حرام ہو گئی تو میرے دوست کو مضلہ بڑے نازوں کا ہے یہ بحث جاری ہے کیوں جاری ہے دین میں نہ کیاپ کی گنجائے نہ ریک کی گنجائے نہ اجماع کی گنجائے دین کا دار و مدار یہ اللہ کے قرآن پر ہے یہ چودہ کے فرمان پر ہے تو جب تشہد میں علی وری کی ولایت والی گواہی نہ خدا نے قرآن میں بتائی نہ چودہ معصوم اپنے فرمان میں فرمائی انہوں نے پڑھ کے بتائی پھر کون کی نئی شریعت آج بید ہوں گے قندوی صدی میں جو کہتے ہیں کہ تشہد میں یہ اضافہ کرنا چاہیے اس لیے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق تمام علماء کی توضیعات والمسائل مراجع تقلید کی تقلید والی کتابیں آپ کے گھروں میں پڑی ہیں توفت الوان آپ کے گھروں میں پڑی ہے نماز جاپی یا شیعہ پڑی ہے آپ ہزاروں زوار موجود ہیں جو جا کر وہاں علماء کے پیشے نمازیں پڑھ کے آتی ہیں یہ پاکستان کا خالف مسئلہ پیداوار ہے یہ حالت کی پیداوار ہے زلالت کی پیداوار ہے تشاہد میں دو شہاتے ہیں اور اس کے بعد محمد و عالم حمد پر درود پڑھا جاتا ہے جس نے پورے چودہ آ جاتے ہیں تو پھر ایک مولا علی کا نام لینا اور بات کی چیارہ کو نظر انداز کرنا خصوص انبار میں لالے غذایت زمانے کے خط امام کا نام نہ لینا یہ کہاں کی دانجمندی لہٰذا شریعت طور پر کوئی گویائج نہیں عوان کا مہذنہ دار نہیں اور کوئی ملک اہد کوئی عالم دین آپ اس بسم کی ذاتہ کرنے کی نماز میں اجازت ہرگز نہیں دے گا سلوات پڑھیں محمد و عیرہ ویسے محمد ماشاءاللہ کل آپ نے فرمایا تاکہ کوئی جساہے پہ وجود آنے واحد میں امکنہ متعدد میں حاضر نہیں ہوتا تو فرمائے شیطان لئین آنے واحد میں ہر جگہ پیسے پہنچاتے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کاش کہ آپ کو یہ فتح ہوتا کہ شیطان ایک نہیں لاتھوں کروڑوں ہیں تو پھر یہ اقراض نہ کرتے ایک شیطان ہے وہ جسنا ہمارا بابا آدم ایک تھا کہ لاتھی ساری اولاد آدم سے کائنات کلک رہی ہے شیطان بھی بڑا شیطان ایک تھا کہ شیاطین سے دنیا چھلک رہی ہے شیاطین قرآن میں بار بار لفظ شیاطین آیا ہے کہ شیطان اپنے ولیوں کو وحیان کرتے ہیں تو لہٰذا شیطان جو بڑا شیطان ہے وہ بڑے بڑوں کو گمراہ کرنے کے لئے جاتا ہے کہ چھوٹوں کو گمراہ کرنے کے لئے جاتے ہیں کہ شیطان ہر جگہ نہیں جاتا لہٰذا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ شیطان بھی جاتا ہے تو ایک جگہ جاتا ہے دوسری جگہ سے جیلے چانٹے جاتے ہیں کہ شیطان بھی دو ہوتے ہیں منر جنت وننا جو بھی لوگوں کے دلوں میں وصوصہ ڈالے اور حق سے ہٹائے اور باطل کی طرف لے جائے اس کو شیطان کمجو کا انسانی نبات میں آ جائے یا جنوں کی شکل میں آ جائے کہ کل کلا کوئی اور بھی اطراب نہ کر جو کی فیش بندی بھی پہلے کرتا جاؤں ہو سکتا ہے کل یہ انساء پھیرے کٹ بھیجیں یہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ ایک جس میں ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوتا ہے تو ملک والموت ہماری روح میں قبض کرنے کے لئے ایک آن میں لاکھوں جگہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک یہاں مر رہا ہے کہ وہاں مر رہا ہے کوئی اس ملک میں کوئی اس ملک میں ایک آن میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں تو ملک والموت ہر جگہ پہنچ سکتا ہے پر برا ہے جن کا تام لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے اس کے مافید لاکھوں اور کروڑوں کی فوج لکر موج موجود آئے اور اگر یقین نہ آئے تو صحیفہ کاملہ کی وہ دعا پہ لینا جتنے امام زہن العابدین نے فرشتوں پر درود و سلام بھیجا ہے تو فرما سے اللہم صلی علیہ ملک الموت و آوان والے والے ملک الموت کے رحمت نازل کر اس کے معامنین پر موت رحمت نازل کر قرآن بھی کہتا ہے یَتَوَفْتَاكُمْ مَلَقُ الْمَوْتُ الْلَّذِي بُقِّ لَبِكُمْ ایک جگہ فرما سے تمہیں ملک الموت وفاہ دیتا ہے جس ماکنے کا وقیلہ ہے دوسری جگہ فرما سے تَوَفْتَهُمُ الْمَلَائِقَا لوگوں کو ملائکہ پرشتے موت دیتے ہیں کسی بندے میں ہیدارِ قرار پر اتراز کے مولا قرآن میں اختلاف ہے ایک جگہ خدا کہتا ہے ملک الموت تمہیں مارتا ہے دوسری جگہ فرماتا ہے کہ بہت ساری پرشتے تمہیں مارتے ہیں امام نے فرمایا کوئی اختلاف نہیں ہے ملک الموت ماتمی کا سر بھرا ہے اس کے نہیں یہ جو عملہ ہے کام وہ کرتا ہے نسبت ملک الموت کی طرف دی جاتی ہے صلوات پڑھو محمد اہلِ قائطِ محمد جلدی جلدی جواب نہیں جو عصر فرسلم بھی معلوم ہو رہی ہے مولانا صاحب مزاقِ مراج پر روشنی ڈالیں کہ آپ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لحجے میں نبی سے کلام نہیں کیا ماشاء تاج کی یہ کہتے کہ نبی کے لحجے علی کے لحجے میں خدا نے کلام کیا یہ تو میں نے لکھا ہے نہیں والی بات میں نے نہیں لکھا میں نے اصول و شریعہ کے آٹھویں داب میں جو پیغمبر خاتم کے میراج کے سلفلے میں آئے اُس میں یہ ثابت کیا ہے کہ میراج جو پیغمبر اکرم کو خالقِ اکبر نے کرائی تھی یہ وہ پیغمبر کے خصائص میں سے آئے کہ آدم سے لے کر ایسا تک ایسی میراج نہ کسی نبی کو کرائی نہ کسی رسول کو کرائی نہ کسی ولی کو کرائی نہ کسی وصی کو کرائی تو جب خالق اکبر اپنے آخری پیغمبر کو جس کا خدا نے ذکر سورہ دنی افرام میں بھی کیا ہے سورہ نجم میں بھی کیا ہے ہر جگہ ایک بندے کا ذکر کیا کہ سبحان اللہ وی اثرابِ عبد ہی لیلم من المسجد الاقتلہ من المسجد الاقتلہ من المسجد الحرام من المسجد الاقتلہ بارکنا ہولہو لنوریہو من آیاتِ نا کہ خدا فرما تہتا تو پاکی زائد و خدا جب اپنے بندے خاص کو لے گیا راب کے گزے میں مسجد الحرام چلے کر مسجد الاقتلہ تو لہذا میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ میراج پہ پیغمبر اکرم دے تھے ان کے ساتھ کوئی اور نہیں گیا تھا حیدر اکرار کو پیغمبر اکرم نے حجتِ خدا سمجھ کے اپنے بس پر کے لٹایا تھا نبی وہاں گئے تھے پہلی یہاں تشریف فرما تھے لیکن کافرِ مطلط نے یہ احتمام کیا تھا کہ جو کچھ نبی کو وہاں پڑھا کے دکھایا تھا ویجادِ خدرت ہٹا کر حیلی کو جس طرح رسول کے صلاح کے سب کوئی دکھا دیا تھا اور دوسرا خدا وندال ابن میراج والی راہ لا مکان میں جو حیلی والی جو نبی کے ساتھ کلام کیا تھا تو اس خالق اکبر نے جو کلام پیدا کیا تھا اس کا لہجہ حیلی والی کے لب و لہجے سے ملتا تھا تو گویا نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ حیلی میں نے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو خالق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ تیری نظر میں حیلی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے تو اس لئے اس عالم خلوت میں اس عالم وحدت میں میں نے حیلی والی کے لہجے میں تو اسے کلام کیا تاکہ تیرا دل معنوس ہو جائے تو لہٰذا میں نے یہ لکھائے کہ خالق نے جو کلام کیا تھا حیلی والی کے لہجے میں کیا تھا نہیں کی بات پھوڑے کیا تھا کلوات پڑھیں محمدوں کے لئے بیسے محمد پھریں گے حل کے ساتھ میں حضرت موسیٰ اور البکرہ میں حضرت آدم کا گناہ محسوس ہوتا ہے ان آیات متشابہات کا مفہوم واضح کریں بزارے یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ ذہن کیا محسوس ہوتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے یہ واضحاتوں بھی اور ہوتی ہے اور کل بھی میں نے ایک عدد کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن میں ہیں محکم آیات آیات و محکمات جن کا مطلب بلکل واضح ہوتا ہے آشکار ہوتا ہے مومن محکم آیات کی تلاوت کر کے ان کی پیر بھی کرتے ہیں وعفر و متشابہات اور کچھ ایسے ہوتی ہے متشابہ تو خالق فرماتا ہے وَاللَّذِينَ فِي قُلُوِهِمْ خَيْضُن وَيَتْتَابِهُنَ مَا تَشَابَحَ جو گمراہ ہوتے ہیں جو بدراہ ہوتے ہیں وہ متشابہ ایسوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ زمین میں کتنوں پساد پھیلایا جائے اور خدا کے بندوں کو گمراہ کیا جائے تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا جو سورہ کی صد میں یا سورہ زکرہ میں جن کو ماذا اللہ نبیوں کے گناہ محسوس ہوتے ہیں لیکھ بار مولا پیش کرتا ہوں خدا نے شیطان سے کہا تھا اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَا لَيْهِمْ قلطان جو میرے بندی ہوں گے وہ سیرے قابو میں نہیں آئیں گے یہ سب مانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا جو میرے بندی ہوں گے وہ سیرے قابو میں نہیں آئیں گے تو ان سے کنٹرول نہیں کر سکے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول یہ اللہ کے خاص بندے ہیں یا نہیں ہیں اگر نبی اور رسول اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں تو مجھے خاص بندوں کا نام بتاؤ اور اگر نبی اور رسول اللہ کے خالص بندے ہیں مخلص بندے ہیں اخفت الخواس بندے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے خدا کے بندوں پر شیطان کا قابو نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے یہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا تو اللہ کے اعلان کو ماننا جائے یا آپ کے محسوسات کو ماننا جائے تو میرے عزیزو آل محمد کی بارگاہ میں جب یہ ایسے پیش کی گئی تھیں تو امام نے چٹکی میں ان ساری آیات کا حل پیش کر دیا تھا ایسی کتاب اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کا نام ہے تنزیح الامگیہ اصل میں سید برکدہ نے لکھی تھی جس کا غربو تریمہ مولانا شریف حجوہ نوگانوی نے کیا تھا مولانا محمد صفیح پہن سرسوی نے البرحان لجانے سے اس کو شایع کیا تھا وہ کتاب لیویری میں مل جاتی ہے آدم سرے کر آدم تک جن متشابہ آیات کو لوگ پیش کر کے نبیوں کے مازلہ گناہ و اتیان ثابت کرنے کی ناکام خوشی کرتے ہیں ہر ہر آیت کے بارے میں معصومین کے عرف شادات کی روشنی میں ان کو واضح کیا گیا ہے تو ان میں گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا علامہ حیری کے والد علامہ سید عبدالقاسم خمی نے بھی اس مضو پر ایک زخیم کتاب لکھی اس مطعمیہ کے صرف راہ میں ان نے بھی ثابت کیا کہ نبیوں کے بارے میں جن آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے اصل میں لوگوں نے ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے شاعر کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بات کو کہتے ہیں بات غلط ہے حالانکہ بات غلط نہیں ہوتی اپنا دماغ غلط ہوتا ہے لہذا اللہ کے نبی آدم سے لے کر حضرت پیغمبر اسلام تر ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بات ہو ساقیزہ ہوتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی آیات ہیں تو میرے سامنے لانا انشاءاللہ اس کی محوضات پڑھ کے ہاتھ کو بے غبار ثابت کر دوں گا کہ جو کوئی احیمہ الویت نے قرآن کے معنی بھی ہے اس کے لحاظ سے کسی نبی کے دامن پر کسی صغیرہ کناہ کا بھی کوئی شیطہ نظر نہیں آتا سلوات پڑھیں محمد و حیل ویت محمد اللہ علیہ وسلم یزید کے دربار میں جب حضرت زیند قلام اللہ علیہ نے لوٹا ہوا زمان مانگا تو سوال یہ ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو جیسم کے ساتھ بعد میں جپن کیا گیا یا نہیں اگر نہیں کیا گیا تو کون کی جگہ پر ہے میرے محترم ازراف یہاں تک سرکار سید شہدہ پہلے یہ بات واضح کر دوں ایک ہے سید شہدہ کے سر اقدس کی بید ایک ہے داستی شہدہ کربلا کے سروں کی بید یہاں تاکہ اس پر میں نے مفصل اپنی کتاب سادہ ازرین کی مقتل اندرین میں مکمل بید کی ہے تاریخی حوالوں سے اور اس طرح میں جو کوئی اختلافات علماء موررخین میں میں وہ سارے مہنے کی نوائے ہیں اور سارے اختلافات کا لبی لبا بھی عاد کرتا جاؤں کہ جہاں تک باقی شہدہ کے سروں کا تعلق ہے تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ ان کو دربار یزید میں ایک بار پیش کیا گیا تھا اس کے بعد تاریخ آ کر یہاں خاموش ہو جاتی ہے کہ راجمند پرہ مبارکہ کو کہاں لے جایا گیا کہاں دفنایا گیا تاریخ خاموش ہے تو مجموراں ہم کی خاموش ہیں لیکن جہاں تک سرکار سید الشہدہ کے سرے اختلاف کا تعلق ہے اس میں پانچھیں قول ملتے ہیں ایک یہ کہ وہیں دفنایا گیا تھا شام میں ایک یہ کہ اس کو مطر میں جا کر دفن کیا گیا تیسرا قول ہے کہ قلعان میں جا کر دفنایا گیا چوتھا قول ہے کہ مسجد نانا کے پاس دفن کیا گیا پانچھوں قول ہے کہ نجا فشدہ میں سید جنابِ امیر ان کے صرف سرائے مبارکہ کے پاس دفن کیا گیا لیکن جس قول کو میں نے اختیار کیا ہے اور ہمارے مشہور علماء شیعہ میں وہ یہی ہے کہ سید الشہدہ کا سر اختلاف ان کے سن اطھر کے ساتھ زمینِ کرتلا میں سید الشہدہ کے مزار اختلاف میں دفن کیا گیا تھا نوئیت کیا ہے نوئیت کیا ہے کب دفن کیا گیا کس طرح وہاں کنچایا گیا یہ تفضیلات پڑھنے کے لئے معلوم کرنے کے لئے میری ساتھ ورہین پڑھ لینا لیکن یہ بات اپنی جگہ تیش ہو جا ہے کہ سید الشہدہ تفرے اقدس اس وقت نہیں ملا تھا جب یہ قائدی رہا ہوئے تھے لیکن بعد میں بائیجازِ امامہ سے یا کسی اور طریقے سے پر لایا گیا اور جس میں اختر کے ساتھ کربلا کی سرزمین میں دفن کیا گیا سلوات پڑھیں محمد وعدہ وعدہ محمد جی حصول شریعہ میں رقم شدہ ہے کہ افرار شریعہ کی اقائد شیعہ اتنا حصول شریعہ حرنوِ غریمر کے لحاظِ غلط ہے یہ نہیں لکھا گیا اس میں تھا جواب کتاب کے ایک نام آئے خود کا نام آئے ہر اتنا حصول شیعہ اس کے نام تھا مولانا طاعدہ نے کتاب لکھی تھی اس پر میں نے طبز راہ کی آئتا ج اس کا نام ہی غلط ہے اس جس کا نام Verb لکھاً تا فری رقم شعہ کہ شعہ حصول کی رواد میں وہ حصول شریعہ کے رواد لکھنا جاتے تو ان کے لئے میں مطلب اور تا نام لکھا کے فری رض کے اصول شیعہ شعہ کے اصول میں رضے لکھی گئی تو میں نے کہا یہ معلوم ہوتا ہے کوئی خارجی قداب لیکھ رہا ہے نظر بیشیہ کے رات میں کوئی اور باتیں اثرار اس لیے کے بارے میں نہیں اثرار کے بارے میں میرا اور ببزہ تھا جو وہاں پڑھا جا پڑھتا ہے کہ میں نے کہا تمہاری علم کی شوائیں پوٹ پوٹ کے نکل رہی ہیں صلوات پڑھیں محمد و حیل ویت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹا والدین کی خدمت کرانے پر زوجہ کو مجبور کر سکتا ہے جبکہ زوجہ ایسا نہ کرنے پر پزید ہو شوہر اپنی بیوی کو اپنی خدمت کرانے پر مجبور نہیں کرتا تو مادات کی خدمت